اس یوڈیو میں ہم آپ کو پائیتھان میں لسٹ آئیٹمز بتائیں کہ لسٹ کیسے یوز ہوتا ہے اس کے لیے ہم ایک فروٹ کے نام سے ایک لسٹ کریٹ کرتے ہیں اور اس میں ہم ویلیوز اسائن کر دیتے ہیں لیٹ سپوز میں اس کو ایک ایپل اسائن کر دیتے ہیں سیکنڈ میں ہم اس کو مینگو اسائن کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم بنانا اور ایک پیچ کے نام سے ہم اس میں آئیٹم ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس چار آئیٹم اس میں ایڈ ہو گئے ہیں اور یہ یاد رکھئے کہ یہ زیرو سے سٹارٹ ہوتے ہیں اس کی پوزیشن جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ زیرو سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کو ہم پرنٹ کر لیتے ہیں جو ہے یہ ہمارے پاس پرنٹ ہو جائے گا یہاں پہ ہم کرنٹ فائل کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور رن کر دیتے ہیں فائل کو تو یہ دیکھیں آپ ایز ایٹس جس طرح ہم نے لسٹ بنائی تھی ویٹ سنگل کامس اور بریکٹس اس نے ہمارے پاس پرنٹ کر دی ہیں اگر میں کسی ایک سپیسیفک پوزیشن پر اس کو پرنٹ کرنا چاہتا ہوں ایک سپیسیفک پوزیشن میں ہم اس کو پرنٹ کرنے کے لیے اس کی پوزیشن اسائن کر رہا ہوں سیرو پوزیشن پر میرے پاس ایپل آ رہا ہے تو میں اس کو فروٹس زیرو کو سیلیکٹ کر کرتا ہوں تو میرے پاس دیکھیں اس کی ایک سنگل ویلیو جو ہے وہ اٹھا کے ہمارے پاس پرنٹ کر دیتا ہے اس طرح اگر 01233 نمبر پر ہمارے پاس پیچ ہے تو میں ایک پوزیشن اس کو اسائن کروں گا تو وہ مجھے پیچ پرنٹ کر کے دے دے گا یہاں پہ آپ اس میں ایک اور چیز میں آپ کو جو پیتھان میں ہے وہ جو لاسٹ والا ہے نا لاسٹ والا آئٹم یہ مائنس ون بھی اس کو ہم دے سکتے ہیں تو دیکھیں اگر میں اس کو مائنس ون ایسین کروں گا تو یہ لاسٹ آئٹم میرے پاس اٹھا لیں گا اگر ریورس فارم میں جو پرنٹ کریں گا نا تو مائنس ون مائنس ٹو اور جو فرسٹ ون دکھائیں گے تو مائنس فور ہوگا یہ دیکھیں آپ مائنس ون جو ہے اس نے لاسٹ آئٹم اٹھا لیا اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ لسٹ میں کتنے آئٹم ہیں تو ہم مائنس ون سے پرنٹ کر سکتے ہیں لاسٹ والے کو تو مائنس فور دیکھیں یہ جو فرسٹ والا ہے زیرو پوزیشن بے اس کو ہمارے پاس پرنٹ کر رہا ہے اچھا یہ تو ہم جب اس کو پرنٹ کرتے ہیں نا تو یہ چیک کریں آپ کہ بریکٹ بھی ہیں ساتھ میں اور سنگل کامس جو یہ بھی پرنٹ ہو رہے ہیں لیکن مجھے اگر صرف آئٹم چاہیے اور ون بائی ون نہیں مجھے سارے پرنٹ کرنے تو اس کے لیے میں یہاں پر فارلوپ یوز کروں گا فارلوپ میں آپ پچھلے پروگرام میں آپ بتا چکا ہوں فارلوپ کیسے یوز ہوتا ہے تو فارلوپ کا ایک فار کی ورڈ ہے یہاں پہ ہم ایک اس کو ٹیمپری ویریابل لے دیتے ہیں اسے میں ایف آر کا نام دے دیتا ہوں اور ان ان بھی کی ورڈ ہے اس میں بیلٹن اور فروٹ جو ہمارے پاس لیسٹ ہے تو اس میں اب اگر ہم پرنٹ ایف آر کریں گے تو جتنے آئیٹم جس کے ہیں ون بائی ون یہ اب مجھے سارے اٹھا کے پرنٹ کر دیں گا ون بائی ون اس میں یہ دیکھیں آپ تو اس میں اس میں کوئی سنگل کامز یا بریکٹس نہیں صرف آئیٹم جو تھے اس کے ون بائی ون اس نے مجھے وہ پرنٹ کر کے دیے ہیں اب اگر مجھے اس میں ریپلیسمنٹ کرنی ہو یہاں پہ لٹس اپوز میں ایک پوزیشن پہ کسی آئیٹم کو ریپلیس کرنا چاہتا ہوں تو اسے ہم اس کا جو پوزیشن ہے وہ بتائیں گے یہاں پہ لٹس اپوز میں ایک پوزیشن پہ یہاں پہ کرتا ہوں فروٹس اور اس کو میں یہاں پہ مینگو جو ہے یہ ون پوزیشن پہ ہے تو میں اس کو ون پوزیشن دے کے اس میں جو بھی پھر ڈیٹر میں ڈالنا ہو اس کو نیکسٹ جو ہے ویلی ہوگا اس میں سپوز یہاں پہ میں چینجڈ اس میں ڈال دیتا ہوں تو مجھے پتہ چلے گا کہ کون سے پوزیشن پہ ویڈیو چینج ہو رہی ہے اچھا فارلوپ کی طرح ہم اس کو پرنٹ کر رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں سیکنڈ پوزیشن جو ہے مطلب زیرو ون چینج جو ہے مینگو اس کو چینج کر کے مجھے یہاں پہ پرنٹ کر گیا ہے یہاں پہ اگر اس کو میں جو بھی پوزیشن سائن کرتا جاؤں گا یہاں پہ لٹس اپوز ون کی بجائے میں اسے مائنس ون اگر دیتا ہوں تو مائنس ون دیکھیں آپ مائنس ون جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ لاسٹ والا آئیٹم اٹھا رہے تو اس کو ریپلیس کر دیا اس نے اسی طرح ڈیلیشن بھی ہم اس میں کر سکتے ہیں یہ تو ہم نے ریپلیسمنٹ کی ہے یہاں پہ میں اس کو کمنٹ کر دیتا ہوں فارلوپ کو بھی میں یہاں پہ کمنٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ ہم ڈیلیشن تو ڈیلیشن کے لیے پہلے ہم پرنٹ کر دیتے ہیں اس کو یہ دیکھا تو ایز اٹھا سپرنٹ کر دی اس نے جتنے ایٹم تھے اس کے اب یہاں پہ ہم ایک ورڈ اس کے لیے کی ورڈ یوز کرتے ہیں وہ ہے ڈیل کا ڈی ایل سپیس دیں گے اس کے بعد ہم اس کو پوزیشن بتائیں گے کون سی پوزیشن پہ جو ہے وہ آئیٹم جو ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے یہاں کوئی بھی ویلے دے چاہتے ہیں میں نے ون ایسین کر دیا اس کو مہنگو اور دوبارہ میں میں اب اس کو پرنٹ کروں پہلے ہم نے ایز اٹھا سپرنٹ کی ہے جو جتنے ایٹم تھے پھر ڈیلیٹ کی ہے پھر اس کو ان کرتے ہیں دیکھیں تو یہاں سے ایک آئیٹم اب ڈیلیٹ ہو چکا ہے جو ون نمبر پہ چکا تھا زیرو ون ون جو ہے مہنگو ہے تو اس کو اس نے ڈیلیٹ کر دیا ہے یہاں پہ میں پرنٹ کر دیتا ہوں ایک سٹرنگ لسٹ بیفور ڈیلیشن اور یہاں پہ ڈیلیٹ کرنے کے بعد پھر میں سے سائن کرتا ہوں پرنٹ لسٹ آفٹر ڈیلیشن تو اب مجھے پتہ چلے گا کہ ڈیلیشن سے پہلے لسٹ اور ڈیلیشن سے جو بعد میں لسٹ آئے گی وہ میرے پاس پرنٹ کرے گی تو یہ مجھے سے پتہ چلے گا یہ دیکھیں آپ اب اس میں سے بیفور میں دیکھیں آپ اور آفٹر میں دیکھیں ایک آئٹم ڈیلیٹ ہو چکا ہے اس میں سے تو کوئی بھی پوزیشن سے آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں